ہون تو اڈھے سامنے خطاب آستے تشریب لیان دے نے موترم جناب حضرت مولانا برادر مکرم برادر اکبر کاری محمد شفیق آسم صاحب کے مائک تشریب لیان اور اپنے کھیالاتہ اظہار فرمان کاری شفیق و رحمان آسم صاحب اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَعْدِي اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلُهُ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ وَنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَعَوْذُ بِاللَّهِ السَّمِينَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ عَمْزِهِ وَنَفْكِهِ وَنَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْثَ فِيهِمْ يَسُولًا مِنْ عَنْفُسِهِمْ يَطُلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ نَفِيذُ وَالْعَلِمِ مُبِينَ صدق اللہ العظيم محترم مزرگ و عزیز و جوان ساتھیو تمام کی شمدیاں تعریفات وصلہ رب العزت دیدات واسطے جس اللہ رب العزت نے سانو مسلمان بنایا اور اس دن عقیدہ تحید عطا فرمایا کروڑ رہم تنازل ہون صحابہ اکرام پیغمبر آخر الزمہ مرشد کائنات محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدات یقدس ہوتے جن نہ دی محنت اور کوشش دے نال اے دین سہی ساڑھے تک پہنچیا اللہ انہ دیاں کبرانو نور نال منور فرمائے محترم دوستو اللہ رب العزت نے مومنہ اتے بڑا وڈہ احسان کیتا اللہ رب العزت نے اتنا بڑا احسان کیتا انسانو اللہ رب العزت نے ہاتھ ادا کیتے لیکن اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا انسانو اللہ رب العزت نے بڑیاں بڑیاں نیمتہ ہاتھ ادا کیتیا لیکن جتوں کائنات امام تیواری آئی اللہ رب العزت نے مومنہ نو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِذْبَعَثَ فِيهِمْ دنیا جہان دے لوگو مومنوں اسا تو آدھے ہوتے بہت بڑا احسان کیتا اور احسان کیے کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دنیا دے ہوتے مومنوں دے واسے ببوس فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بڑا وڈا احسان کیتا ورنہ عرب دے جیڑے لوگ سن گتان دے پجاری گتانو کوجنے والے عرب دے جیڑے لوگ ایک دوسرے دے حق کھانوالے ایک دوسرے دے کتل کرنوالے ایک دوسرے دے اتے حبلہ آور ہونوالے لیکن جدوں کائنات دے امام نو اللہ رب العزت نے دنیا دے اندر مبوس فرمایا عزب عرب دے او لوگ محضب ترین لوگ بن گئے اور رونی راہو کا اوراک دے اندر او نادیاں تاریخان اللہ رب العزت دے پیغمبر دے زبان نل اور لکھیاں جا چکیاں نے اور نبی علیہ السلام دے بارے چھے اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِنِينَ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر نو کہڑے انعامات فر عطا فرمائے اللہ رب العزت نے فرمایا کائنات دے امام فرما دے نے آنا سیدو بلد آدم جوم القیامتی نبی علیہ السلام دی شان ہے غور کرے آجے نبی آنا سیدو بلد آدم یوم القیامتی ولا فقرہ کہ قیامت والے دن میں اولاد آدم دا سردار ہوں گا لیکن میں نو اس بات ہوتے کوئی فخر نہیں پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَبِعْدِ لِوَاعُ الْحَمْدِ کہا حمد دا چھنڈا میرے حد دے اندر ہوئے گا ولا فقرہ لیکن میں نوے دے ہوتے کوئی فخر نہیں پھر کائنات دے امام نے فرمایا قیامت والے دن بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے آخر تک سارے لوگ میرے جھنڈے دے تلے جمع ہوں گے لیکن میں نوے دے ہوتے کوئی فخر نہیں پھر کائنات دے امام نے فرمایا قیامت والے دن میں سب تو پہلا اوہ شخص ہوں گا جیڑا شفاعت کبرا کریں گا اور اللہ رب العزت میری شفارش نو قبول فرمان گے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر نو شرف اور انام حاصل فرمایا اور پھر آقا علیہ السلام دا نصب کیسا آپ علیہ السلام دا نصب کتنا عالا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حل مسلمان نہیں ہوئے حرق البادشاہ عود دربار دے اندر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کرسی سدارت دے قریب بٹھا کے نبی علیہ السلام سلام دے بارے سے سوال کیتا کیفہ نصبو ہو اس جیڑے بندے نے نبو وردہ دعویٰ کیتا ہے او دا نصب کیڑائے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ بڑا اعلیٰ نصب ہے ساڑے بچ سب تو اعلیٰ اور اچھا کردار والا نصب نبی علیہ السلام دا ہے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میں نو ستر ہزار بندے ایسے عطا فرمائے نے کہ جیڑے اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب تو جنہ نو جنت دے اندر داخل کرنگے ستر ہزار بندے نبی علیہ السلام نے فرمایا اونا دے دل ایک دل دی مانند ہونگے اور اونا دے چہرے چودویں رات دے چاندی طرح چمک رہے ہونگے کائنات جا امام فرما دے نے میں اپنے رب کو دعا کی تھی اے اللہ عید اندر زیادتی فرما نبی علیہ السلام نے جیدو دعا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک بندے دے بدلے ستر ہزار دی زیادتی فرمائی اے شان اور مقام ہے میرے نبی علیہ السلام دا چار عرق اور نبے کروڑ بندے بندے نے جیڑنا نو اللہ رب العزت نبی علیہ السلام دی دعا دی خاطر جنت دے اندر داخلہ عطا فرمائی یہ نبی علیہ السلام دا شان اور مقام ہے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میں نو پانچ چیزاں ایسیاں عطا کیتیاں جیڑیاں میرے تو پہلا کسے پیغمبر نو عطا نہیں کیتیاں اور کیڑیاں نے آقا علیہ السلام نے فرمایا نصیرت بر روح بھی کہ اللہ رب العزت نے میرا روح جڑھائے وہ دشمن دے ہوتے میں احل ایک مہینہ دی مسافتے ہونا وہاں دشمن دے ہوتے میرا روح پہ نو تاری ہو جاری ہے وَجُعِلَتْ لِيَلْعَرْضُ مَسْجِدَا اور ساری دی ساری زمین جڑیے اللہ رب العزت نے مسجد بنا دیتی وَتُحُورَا اور پاکی حاصل کرندہ ذریعہ کہ نبی علیہ السلام نو مقام اور فضیلت حاصل ہے کہ اگر پانی نہ ملے انسان تو یمم کر سکدائی اگر غسل واسطے پانی نہ ہوئے انسان مٹی نہ پاکی حاصل کر سکدائی کہ ہور کسے پیغمبر نو مرتبہ حاصل نہیں ہویا صرف نبی علیہ السلام وَأُحِلَّتْ لِيَلْغَنَائِمْ مالِ غنیمت نو نبی علیہ السلام دی امت واسطے نبی علیہ السلام واسطے حلال کیتا گیا اور کسے پیغمبر واسطے فضیلت نہیں اور آخری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میں نو ساری دنیا واسطے پیغمبر بنا کے بھیجا جدوں بھی کوئی نبی دنیا دے اُتِ مبوض فرمایا اللہ رب العزت نے ایک قوم واسطے آیا ایک قبیلے واسطے آیا ایک علاقے واسطے آیا لیکن جدوں آقا علیہ السلام دی واری آئی اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر اشاق فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّاكَا فَطَلِّ النَّاسِ اَسَانْتُ عَنُو پوری کائنات واسطے امام بنا کے پیجا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے پیغمبر اَسَانْتُ عَنُو ساری کائنات واسطے رحمت لِلْعَالَمِينَ بنا کے پیجا اے نبی علیہ السلام دی فضیلت ہے آقا علیہ السلام دا مرتبہ ہے ورنہ اگر نبی علیہ السلام دنیا دے اندر نہ دے تے جہالتاں جس طرح آپ تو پہلان دنیا دے اندر عرب دے اندر لوگ جہالت دے اندر مبدلہ سن آج بھی اے ہی دور ہوندہ کہ لوگ گمراہ ہوئے ہوندے کس انو پتہ ہی نہ ہوندہ رشتے داری کی چیزیں عزیز و اکارم کی چیزیں اخلاق کی چیزیں حسن سلوک کی چیزیں اور نبی علیہ السلام نے اخلاق دا کیسا درس دیتا حکمت دا کیسا درس دیتا صرف آخری بات غور کریا جی جدوں بیت اللہ دی تعمیر شروع ہوئی مکہ دے کفار اپنا مال اکھٹھا کر کے ڈھیل کر رہے نے او نا دا اے یقین سی او رنہ دی خائق سی کہ مکہ دے اتے حرام دا مال نہیں لگانا ہر بندہ اپنا سمان لے کے آ رہے آئے بیت اللہ دی تعمیر شروع ہو گئی جدوں امارت اس مقام تے پہنچی کہ حجرِ اسودنوں نصب کرندہ ٹائم آ گیا لوگ پریشان ہو گئے کہ کیڑا بندہ اے جیڑا انہوں اپنے ہاتھ نال نصب کرے گا جیڑے مصری بنا رہے سن او ناچو ایک بندہ اٹھےا او نا کیا کہ کال جیڑا بندہ حرم دے اندر ثابتوں پہلوں داخل ہوئے گا آسا انہوں اپنا فیصل مان لماں گے انہوں اپنے اتے امین تسلیم کر لماں گے یعنی او بندہ جیڑا فیصلہ کر دے گا انہوں اپنے تسلیم کر لماں گے اگلا دن ہویا صبح دے وقت نبی علیہ السلام حرم دے اندر تشریف لے آئے لوگ دیکھ کے خوش ہو گئے حالانکہ مشرقین نے کفار نے لیکن نبی علیہ السلام انہوں دیکھ کے خوش ہو گئے کیونکہ آپ صادق الامین سان آپ دے اتتماد کر دے سان اپنیاں امانتاں نبی علیہ السلام دے کو جمع کروان دے سان جدو نبی علیہ السلام نو دیکھیا اور خوش ہو گئے پھر آقا علیہ السلام نے کی فیصلہ کیتا غور کرے آجے وَيُعَلِّمُ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ آقا علیہ السلام نے کیسی حکمت اپنائی آقا علیہ السلام نے ایک کپڑا منگوایا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا سارے سردار جمع ہو جاؤ اس چادر دے پلوانو پکڑ لابو جدو سردار اکٹے ہوئے او دے اندر پتھر نو رکھے آگیا غور کرے آجے اگر کوئی ساڑے رنگا فیصلہ کرنے والا ہوں تھا پہو خود ہی اپنے آتھنا بھاڑ کے ترکھ دیں تھا کسے ہورنوئے نہ کرنے دیں تھا لیکن نبی علیہ السلام نے کیسی حکمت اپنائی آقا علیہ السلام نے ایک چادر منگوای ایک کپڑا منگوایا او دے اندر اس پتھر نو رکھیا گیا اور سردارانو کیا کہ اے دے پلوانو پکڑ لابو جدو انہیں پلوانو پکڑیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نو اوپر اٹھاؤ جدو انہیں اوپر اٹھایا آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک نال اس پتھر نو او دی جگہ تے نسب کر یعنی سارے سرداران دا حصہ بھی پہ گیا او بھی راضی ہو گئے اور نبی علیہ السلام نے پتھر نو نسب کر دیتا اے نبی علیہ السلام دی سیرت ہے کہ آقا علیہ السلام نے حکمت عمل اخلاق نو اپناو نبی علیہ السلام دی سیرت نو اپناو آقا علیہ سلام نی احادیث عمل کرو کہ انشاءاللہ ساڑھی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی اللہ کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو جو سنیا اور سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين